نون لیگ میں اقتلافات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے سینی تذیعکار حامد میر کا کہنا ہے کہ پارٹی میں چودری نصار مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ پارٹی صدارت کا نہیں وزارت عظمہ کا ہے چودری نصار وزارت عظمہ کے طلبگار ہیں دیکھیں نون لیگ میں جو بغاوت ہے یا انتشار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ چودری نصار علی خان صاحب ہیں اور چودری نصار علی خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر تو نہیں بننا چاہتے وہ تو بہت عرصے سے وزیراعظم بننے کے خواہش بند ہیں تو مسئلہ قنون کے اندر جو اصل اختلاف ہے اس کی وجہ وزارت عظمہ کا عدہ ہے یہ جو پلٹیکل پارٹی ایکٹ میں جو ترمین کا بل منظور ہوا ہے اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر تو بن سکتے ہیں لیکن وزیراعظم نہیں بن سکتے جو چودری اتضاد احسن ہے ان کو پیپلز پارٹی کے انتہائی موتور اور سینئر جو سینیٹر حضرات تھے انہوں نے مشورہ بھیا کہ آج ہمارے اپنے ارکان ہاؤس میں بہت کام تعداد میں موجود ہیں متدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ پہلے ہماری اتحادی تھی اب وہ نومی کے ساتھ غیر علامی طور پر مل چکی ہے وہ اچسٹین کرے گی اور پارٹیسٹان تحریکی انصاف کے بہت بہت سے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آج آپ ترمینی دل منظور نہ کریں پیش نہ کریں یہ تو پیپلز پارٹی کی اہلی ہے نا پیپلز پارٹی کی ان کمپیٹنس ہے کہ ہاؤس کا سربراہ جو ہے چیرمن سینٹ وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ایوان میں پیپلز پارٹی کی مجورٹی ہے لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی مجورٹی کے باوجود آج ایک دن جو ہے وہ وہاں پہ ملزور نہیں کروا